موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ ایکسیلنٹ کالیج ای لرننگ پروگرام سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم اپنا پہلا سبق شروع کریں گے جس کا انوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے پہلا حصہ مصنف کا طارف ہوگا سبق کا طارف ہوگا عمر بن عبدالعزیز کا طارف ہوگا اس کے بعد میں جو کتاب کی تشریحات ہیں وہ حصہ دون میں ہم کریں گے جی تو چلتے ہیں بوڑ کی طرف سب سے پہلے مصنف کا طارف علامہ شبلی نمانی ہے 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں آپ کی وفات ہوئے بہت سارے سٹورنٹس کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ انہیں تاریخ جو ہے وہ یاد نہیں رہتی اگر دیکھیں تو 1857 ایک ایسی تاریخ ہے جسے ہم کبھی بھی بلا نہیں سکتے 1857 ایک ایسی تاریخ جس میں مسلمانوں نے اور ہندووں نے مل کر انگریزوں کے خلاف یعنی کہ ان کے تسلس سے ازادی کے لیے کوشش کی تو اس لیے جب بھی آپ تاریخ یاد کریں تو کوئی نہ کوئی ہنٹ کوئی نہ کوئی چیز یا نشانی اپنے ذہن میں ایسی رکھیں کہ آپ کو تاریخ یاد کرنے میں آسانی ہو اسی طرح 1914 1914 ایک ایسی تاریخ ہے جس میں جنگ عظیم اول ہوئی تو یہ تاریخ جو ہے وہ بھولنے والی نہیں لہٰذا 1857 میں شبلی پیدا ہوئے 1914 میں شبلی نے وفات پائی اور اسی طرح آپ ایک عظیم صیرت نگار ہیں صیرت نگار میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت بہت خوبصورت انداز میں لکھی آپ نے ابھی تین جلدے لکھی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد میں آپ کے خونہ ہر شگیر سید سلمان مدوی نے اس عدور کام کو پورا کیا آگے پھر آپ مورخ ہیں شائر ہیں عدیب ہیں سوان نگار ہیں اور آپ نکات تھے اسی طرح اردو عدب کے اناصر خمسہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اردو عدب کے اناصر خمسہ میں شمار کیا ہے مہدی افادی بہت بڑے نکات ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پانچ ایسے اردو عدب کے بڑے سطون جن کے بغیر اردو عدب کی تاریخ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی اس میں سرسید احمد خان بھی ہے اس میں حالی بھی ہے اس میں شبلی نمانی بھی ہے اس میں مولانا محمد حسین آزاد بھی ہے اور تو جو اناصر خمسہ ہیں مہدی افادی کہتے ہیں کہ سید احمد خان ڈیپٹی نظیر احمد مولانا الطاف حسین آلی مولانا شبلی نمانی اور محمد حسین آزاد جو ہیں یہ پانچ ایسے شخصیات ہیں جنہوں نے اردو عدب کو بہت کچھ دیا لہٰذا انہیں اناصر خمسہ میں شمار کیا گیا تو اسیز طلبہ اناصر خمسہ ہی لکھئے گا حواس خمسہ مت لکھئے گا جی تو آپ کے مشہور تصانیف جو ہے وہ سیرت النبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ آپ نے بہت ہی شاہکار قسم کی کتابیں لکھی اور آپ کی اصل پہچان بھی سیرت النبی پہ کام ہے اور پھر الفاروق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانہیات ہے جس پہ آپ نے کام کیا اس کا ذکر جو ہے ہم اپنے اسی سبق میں کتاب کے پہلے صفحے پر پڑھیں گے پھر سیرت النمان ہے کلیات شبلی ہے المامون ہے الغزالی ہے سوان مولانا رون کے علاوہ تنقید کی دو کتابیں شیر و عجب اور معاصنہ انیسو دبیر ہے پھر آپ نے سفر نامے بھی لکھے سفر ناموں میں مصر و رون اور شام کا سفر نامہ ہے ہمارے اس سبق کا ماخص جو ہے مقالات شبلی حصہ چہارہ تو لحاظہ مسنف کا تعرف تو ہوا لیکن ہم عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت پر بات کرنے سے پہلے آپ کی خلافت پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو پہلے ادوار ہوز رہے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے دور نبوت مینز کے نبی علیہ السلام کو جب آپ نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں تو آپ کا جو دور ہے 610 سے 632 تک ہے جس میں آپ نے بقاعدہ مدینہ کی ریاست کا نظم و نقص سنبھالا تو اسے ہم دور نبوت کہیں گے دور نبوت کے بعد جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہو جاتا ہے تو دور خلافت راشدہ شروع ہوتا ہے جو 632 سے 661 ہجری تک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں عزیز طلبہ کہ ہمارے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وسال کے بعد جو ہمارے پہلے خلیفہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم دوسرے خلیفہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم تیسے خلیفہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم چوتھے خلیفہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ بجھو ہے تو ان چار خلفہ پر مبنی جو ہے وہ دور خلافت راشدہ ہے اس کے بعد ایک دور شروع ہوتا ہے اصل میں ہمارے سبق کا انوان بھی یہی دور ہے وہ دور ہے بنی امیہ کا دور بنی امیہ کا دور جو ہے وہ چھے سو اکسٹ ہجری سے چھے سو اسی ہجری تک محیط ہے بنی امیہ دور خلافت کے بعد جب بنی امیہ کا دور آتا ہے چھے سو اکسٹر سے چھے سو اسی تک پہنچتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خلیفہ جو ہے وہ امیر ماویہ ہے دوسرا جو ہے وہ یزید ہے یہ یقینا ہم اتنی تاریخ سے تو واقف ہے یہ وہی یزید جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بقاعدہ جس کی کربلا کے مارکے میں جنگ ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نواسہ رسول جگرگوشہ بطول پرزند مرتضی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اور دوسری طرف یزید ہے اور ایک طرف کیا ہے کہ زندگی کے تمام مسائب جو ہیں آپ کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے کیونکہ آج یعنی کہ محرم بھی ہے محرم کے حوالے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امام پاک کا ذکر نہ کریں لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر جتنا بھی ظلم و ستم ہو لیکن اس حق و باطل کے مارکے میں جو فتح ہوتی ہے وہ حقی ہوتی ہے اور امام پاک جو ہیں وہ اس فتح کے لیے اپنی جان یعنی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان جو ہیں وہ قربان کر دیتے ہیں تو اسی مقام پہ مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بہت سارے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے تو یہ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ یہ شیر علامہ اقبال کا نہیں ہے یہ مولانا محمد علی جوہر کا ہے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو آج فقت کا اہم ترین تقاظہ ہے کہ ہم حق و باطل میں تمیز کریں ہم ان جھوٹے اکاؤں اور ان جھوٹے خداوں سے اپنا پیچھا جو ہے چھڑوائیں ہم اتحاد اتفاق صبر و رضا کو تسلیم کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن جو ہے وہ تھام دیں یہی پیغام جو ہے حضرت امام حسین کا ہے تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عصوہ حسینی پر چلنے کی توفیق دے جی تو یہ سید کے بعد اگلا جو خلیفہ ہے فماویہ ثانی ہے چوتھا خلیفہ جو ہے مروان بن حکم ہے پانچوہ خلیفہ عبد الملک بن مروان ہے چھتا خلیفہ الولیدول ہے ساتھا جو ہے سلمان بن عبد الملک ہے سلمان بن عبد الملک کے بعد جو بنی امیعہ کے آٹھوے خلیفہ ہیں وہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تو یہ آٹھوے خلیفہ ہی آج ہمارے سبقانوان ہیں تو انہی کا ہم آگے تھوڑا سا مختصر تارک کرتے ہیں جی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ یہ کیا ہے کہ خلافت بنی امیعہ کے آٹھوے فرما رہا ہے 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک آپ نے دور خلافت جو ہے وہ آپ نے نبھایا یہ انتہائی قلیل مدت ہے یعنی کہ 28 سالہ دور میں آپ نے عدل و مساواد کے ذریعے اہد فروکی کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دی اسی وجہ سے ہم پڑھیں گے کہ سبق میں انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا منس کے یہاں پہ ہم تفصیل میں جائیں گے کہ 28 سالہ دور خلافت ہے آپ کا آپ مذہب کی مجسم اور عملی تصویر ہیں اور پھر آپ کی والدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہیں اور اسی وجہ سے والدہ کی طرف سے آپ کی رگوں میں فاروق کی خون بھی تھا خلافت سے رزاکارانہ دست برداری آپ نے خلافت سے رزاکارانہ دست برداری کیسے دی ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان بن عبد الملک آپ سے پہلے خلیفہ ہیں سلمان بن عبد الملک وہ آپ کے تیازاد بھائی ہیں آپ ان کے چچازاد بھائی ہیں سلمان بن عبد الملک جب علیل ہوئے خلافت آگے ان کے کسی جانشین کو جانی تھی لیکن ان کا فرزن جو ہے ان کا بیٹا جو ہے وہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ خلافت کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتا تھا تو لہذا انہوں نے وسیعت کی کہ میرے بعد جو ہے خلیفہ جو ہے عمر بن عبد العزیز ہوں گے تو انہوں نے ساتھ یہ وسیعت بھی کی کہ میرے مرنے کے بعد اس وسیعت کو کھول کر پڑا جائے لہذا ان کی وفات کے بعد جب وسیعت کو کھول کر پڑا جاتا ہے عمر بن عبد العزیز کو پتا جلتا ہے تو آپ بقاعدہ طور پر آپ انکار بھی نہیں کر سکتے لیکن آپ بقاعدہ طور پر لوگوں سے خطاب کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اے لوگو میری خواہش اور عام لوگوں کی رائے جانے بغیر مجھے تم پر خلیفہ جو ہے خلیفہ کی ذمہ داریاں جو ہے مجھے سونک دی گئی ہیں میری میت کا جتو تمہاری گردن پر ہے میں اسے اتارے دیتا ہوں اتنا خطاب کرنے کے بعد آپ خلافت سے دست بردار ہو جاتے ہیں مینز کے آپ خلافت کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد میں جب عوام کی رائے لی جاتی ہے عوام آپ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں عوام جو ہے وہ آپ کو دل و جان سے خلیفہ منظور کر لیتے ہیں تو پھر آپ خلافت کی ذمہ داریاں جب آپ سنبھالتے ہیں تو آپ بقاعدہ طور پر لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اے لوگو اگر میں اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کو ضروری جانوں اگر میں اللہ کی اطاعت نہ کروں تو میری اطاعت وہ ضروری نہ جانوں یعنی میرا حکم نہ مانوں تو یہاں پہ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سطن بنی امیہ کا سنہری دور شروع ہوتا ہے لیکن خلافت راشتہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب بنو امیہ کا یہ دور شروع ہوتا ہے تو خلافت وہ ملوکیت میں بدل جاتی ہے ہم یہاں پہ یہ ضرور بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں آج کل بھی کیا ہے کہ یہ ریاست مدینہ کا دور ہوگا کیونکہ ریاست مدینہ کا دور جو ہے وہ ایک آئیڈیل دور تھا اور اس کے بعد میں خلافت راشتہ کا جو دور ہے وہ بھی بہترین اور سنہری دور تھا اس میں بھی خلفہ جو ہے وہ عوام کے لیے اپنا تنمندھن جو ہے وہ قربان کر دیتی تھی صحیح معنوں میں عوام کا جسے ہم خادم کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بلکہ بقاعدہ جو ہے پروف کرتے تھے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں جب بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے تو کیا ہے کہ رسم و رواج سب کچھ جو ہے وہ بدل جاتا ہے خلافت ملوکیت کی جگہ لے لیتی ہے اور اسی ملوکیت کے زم میں گمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے جتنے بھی خلفات ہیں انہوں نے لوگوں کی حقوق جو ہے وہ غصب کر لیے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے انہوں نے یہ تمام غصب کیے ہوئے حقوق اپنے اڑھائی سالہ دور میں لوگوں کو واپس کیے اور یہاں تک کہ آپ نے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو عوام کا خادم جو ہے وہ بن کے دکھایا تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا اڑھائی سالہ دور ہے اس میں وہ تمام بھرائیاں جو بنی امیہ کے دور میں تھی وہ آپ نے ان کا کلا کما کر دیا آپ نے سب کی سب بھرائیاں جو ہیں وہ جھڑ سے اکھاڑ پھینکی کیونکہ آپ فطرتاً انصاف پسند واقع ہوئے تھے آپ نے بلا تفریق مصحب رنگوں نسل کے لوگوں کو ان کے حق دیئے اور پھر بنی امیہ نے جو حقوق ان سے غصب کیے تھے آپ نے ان کو واپس لڑائے آپ نے بنی امیہ کے دور میں ہونے والے تمام خضور رسومات اور ایش و عشرت اور تمام مظالم کو جھر سے اکھاڑ پھینکا آپ نے صحیح معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح معنوں میں عوام کا یعنی کہ خلیفہ ہونے کا اور خادم ہونے کا حق جو ہے وہ ادا کیا اب بقاعدہ دور پر ہم سبق کا تعریف جو ہے ایک دفعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سبق میں ہم کون کون سی چیزیں جو ہے وہ تفصیل سے پڑھیں گے جی عمر بن عبدالعزیز کا جو تھا وہ غیر مسلم رایہ سے حسن سلوک اور انصاف ہم اس سبق میں جو اہم چیزیں پڑھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قلافت جب ملوکیت میں بدلی تو سب نے اپنی اپنے مفاد کو مد نظر رکھا لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یہاں پہ تمام کبھی رسموں کا خاتمہ کیا آپ کی سب سے اہم جو آپ کا رویہ تھا وہ غیر مسلم رایہ سے حسن سلوک اور انصاف آپ انصاف کے تقاسوں کو نبھاتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے تو لہٰذا یہ آپ کا بہت بڑا کام تھا پھر نجائز زمینوں کی قبضہ کے واپسی بن عمیہ کے دور میں جو سب سے بری بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ پقاعدہ طور پر لوگوں کی زمینوں پر اپنی طاقت کے بلبوتے پر قبضہ کر لیتے تھے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تیموریہ سلطنت میں ہمارے جو مغل بادشاہ تھے وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے عوام کی زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے جہیس میں دے دینا تو لہٰذا جب عمر بن عبدالعزیز نے خلافہ سنبھالی تو آپ نے بقاعدہ طور پر یہ تمام کبیر اس میں جو تھی جو غلط تھی آپ نے ان کو جھڑ سے اکھاڑ پھینکا پیچھا گیرات کی واپسی پر شدید خاندانی ردی عمل کا سامنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی لہٰذا آپ نے خاندان کی ناراضی جو تھی ناراض کی جو تھی وہ آپ نے مول لے لی آپ نے اس کی بھی پروانہ کی پھر مشیران کے لیے خود احتسابی صرف آپ نے احتساب مشیروں کا نہیں کیا آپ نے تمام لوگوں کا مشیروں کا اور اپنا بھی احتساب جو ہے وہ کیا آپ کا سادہ طرح سے زندگی تھا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بنیمیہ کے دور میں جہاں پہ لوگوں سے ان کی زمینیں ان کی جائداتیں چھین لی جاتی تھی وہاں پہ بہت ہی ایشت کا دور تھا لیکن عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے آپ مدینہ کے گونر بھی رہے آپ اس دور میں آپ نے بہت ہی پرتیش قسم کی زندگی جو ہے وہ زاری بڑے مہنگے قسم کے لباس استعمال کرتے تھے لیکن جب خلافت کی زمیداریاں آپ کے کندوں پر آن پڑی تو آپ نے اپنا طرز زندگی جو ہے وہ یقصد بدل دیا آپ نے اپنا طرز زندگی انتہائی سادہ کر دیا آپ نے اپنے آپ کو عوام کا خلیفہ جو ہے وہ اصل معنیوں میں جسے ہم خادم کہتے ہیں خادم بنا دیا پھر اس کے بعد میں دیکھئے آزادی اور حقوئی کی بحالی آپ نے اپنے دور میں سب سے پہلے جو بہت ہی اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو بولنے کا حق دیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اگر کوئی خلیفہ کے خلاف کوئی بات کرتا تھا یا کسی بھی ناغوار بات کا اظہار کرتا تھا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان تمام فضول قسم کی یعنی کے رسومات کا خاتمہ کیا کیونکہ آپ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ ہر انسان کو شخصی ازادی ہونی چاہیے برملا وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اسی طرح مسابات اور جمہوریت جو ہے وہ آپ کی حکومت کا اصل اصول تھا آپ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بلا تفریق بلا تفریق رنگوں مذہب کے لوگوں کو ان کے تمام حقوق جو ہیں دیئے آپ کی نظر میں کوئی بھی آلہ ادنا نہیں تھا آپ غیر مذہب والوں کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا سلوک کرتے تھے آپ ان کو بھی برابری کے حقوق دیتے تھے پھر مسابات اور جمہوریت حکومت کا اصل اصول تھا مشیروں وزیروں غلام اور بیٹے سے مشاورت اور یہ بھی اسلام کا ایک بہت ہی اچھا حصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ اپنے اٹھ گرد والوں سے مشورہ کر لیں تو لہٰذا عمر بن عبدالعزیز نے صرف وزیروں سے نہیں مشیروں سے نہیں بلکہ غلام جسے ہم کم تر یا ادنا سمجھتے ہیں اور پھر آخری نمبر پہ کیا ہے کہ بیٹا ہے جو آپ کی عمر میں بہت چھوٹا ہے آپ سے عمر میں بہت چھوٹا ہے لہٰذا ان تمام لوگوں سے آپ نے بقاعدہ طور پر مشورہ کیا مشورہ کرنے کے بعد آپ نے کوئی فیصلہ جو ہے وہ عوام کو سنایا اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وسیعت کے وقت صاحبے حسیت نہ ہونا جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ اپنے برسہ کے لیے وسیعت کر جاتے ہیں لہٰذا کیا ہوا کہ وفات کے وقت آپ کے ترکے میں صرف اور صرف سترہ دینار تھے ان میں سے کیا تھا کہ کچھ دینار جو ہیں وہ آپ کے کفن دفن پر خرچ ہو گئے اور کچھ دینار جو ہیں وہ آپ کے برسہ میں تقسیم ہو گئے آپ کو بقاعدہ طور پر آفر بھی دی گئی تھی کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیے دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے برسہ کے لیے کوئی وسیعت کر جائیں لیکن آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا ہم بچوں دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ماویہ سے لے کر مروان بن محمد تک یہ بنو امیہ کا دور جاتا ہے لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں آٹھوے خلیفہ ہیں لیکن جیسے ہی آپ مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں تو آپ اس ملوکیت زیادہ دور کو بلکل تبدیل کر دیتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا اڑائی سالہ دور جو ہے وہ سنہری دور ہے جس میں آپ نے ریعہ کے ساتھ بہت بہترین قسم کا سلوک کیا جس میں آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا وہ تمام جائداتیں جو آپ کے خاندان میں ایک دوسرے کو توفتن دین تھی آپ نے لوگوں سے واپس لے کر اپنے خاندانواروں سے واپس لے کر ان کے اصل حق داران کو واپس کی اور پھر سب سے بڑا کارنامہ جو ہے آپ کا یہ ہے کہ آپ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ نے لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی دی ہے تو اسی لیے یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو ہے دور نبوت پھر اس کے بعد میں دور خلافت راشدہ اور پھر اب بنو امیہ کا دور ہم نے آج جو ہے وہ تفصیل سے پڑا اسی سبق کو یعنی کہ پہلے تو میں نے آپ کو تعرف کروا دیا اور اس کے بعد میں دوسرے حصے میں ہم بقاعدہ جو ہے وہ اسباق کے صفات کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے لیکن اس میں ایک بہت ہی بڑی چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد بھی قریبا جو ہے وہ پانچ خلیفہ اور ہیں لیکن اس پورے دور میں ہم کسی کو اتنا شاندار قسم کا یعنی کہ نظم و نص جو ہے وہ سنبھالتے ہوئے نہیں دیکھتے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دیا گیا تھا آپ کا دور خلافت جو ہے وہ انتہائی مختصر ہے لیکن اس مختصر دور میں آپ نے اہد فاروقی کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دی ہے کیونکہ جو لوگ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں انہیں بولنے نہیں دیا جاتا کہتے ہیں سچی بات پہ کوڑے ہوں گے قدم قدم پہ پہرے یہ دیوانہ نیا ہے شاید شہر کی رسم بتاؤ لوگ تو عمر بن عبدالعزیز نے یہی تمام چیزیں جو ہیں وہ کبھی رسومات جو تھیں ان کا خاتمہ کیا آپ نے حقداران کو ان کے حق دیئے آپ نے بنوامیہ کے کیے ہوئے تمام مظالم عیش و عشرت اور فضل رسومات کو جرسے اکھاڑ دیں گا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ حصہ دوم میں ہم باقی سبق جو ہے وہ تفصیل سے پڑھیں گے اللہ حافظ